جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں غربلہ سٹیسن چشتی اور آج ایک نئی جڑی بوٹی کی پہچان اور اس کے فائد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج میں جس جڑی بوٹی کی پہچان کروانے لگا ہوں اس کو تگر کہتے ہیں تگر کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے اس کو انگلیش میں انڈین ویلیرین تگر کا غانی میں اس کو مشقبلہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو طیبی زبان میں اساروں کے نام سے جانا جاتا ہے سندھی میں اس کو تگر کاٹھی بھی کہتے ہیں تو یہ ایک خوشبودار جڑی بوٹی ہے جس کا مطلب جو خوشبو ہے یہ بال چھڑ کی خوشبو کے ساتھ ملتی جلتی ہے تو اے ناظرین آپ کو تگر کی پہچان بھی کرواتا ہوں اس کے پودے کی پہچان کرواتا ہوں اور اس کے فائد کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ملوماتی ویڈیو خصوصی طور پر پلانٹس کے بارے میں پودوں کے بارے میں ایسی ملوماتی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ لگدار ملتی رہیں چلے میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے تگر کا پلانٹ اور یہ میرے لان میں لگا ہوا ہے میں نے کافی سارے پلانٹس جو ہے وہ اپنے آس پاس میں جو ہے وہ کافی کاشت کیوں میں تو یہ میرے اپنے ملوم گرڈن کا پلانٹ ہے تو اس کو ویسے تو تگر کہتے ہیں عربی میں اس کو اسارون کہتے ہیں سندھی میں تگر کاٹھی کہتے ہیں ہندی میں اس کو مشک بالا کہتے ہیں اور نیتر بالا بھی کہتے ہیں سگند بالا بھی کہتے ہیں گریزی میں اس کو انڈین والیرین کے نام سے بولا جاتا ہے یہ اصل میں اس کی جو جڑے ہیں جڑے ہی اس کی استعمال کی جاتی ہیں اور یہ جڑے جس طرح بالچھڑ کی جڑے خوشبودار ہوتی ہیں اس کی جڑے بالچھڑ سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشبودار ہوتی ہیں یہ خاص کے مشابہ ہوتی ہیں اسی طرح بریق بریق تار جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پودے کی ہر اسے میں جو ہے وہ نرم روحیں ہوتے ہیں پتوں کی کنارے جو ہیں یہ دندانہ دار ہوتے ہیں اور دور سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے بنفشہ کا پودہ ہے لیکن بنفشہ کا پودہ جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے اس کے پتے جو ہیں نا بنفشہ کے پتوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن ان سے چونکہ یہ پودہ جو پلانٹ ہے یہ میں نے لگایا ہوا ہے تو اتنا زیادہ یہ صحت مند پلانٹ نہیں ہے لیکن اس کا پودہ جو ہے وہ کافی زیادہ صحت مند ہوتا ہے اس کے علاوہ مشقبلہ کے پھول جو ہیں یہ سفید ہوتے ہیں آپ کو یہ پھول ابھی بیچ میں چھوٹا سا درمیان میں وہ گچھا نظر آ رہا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ پھول لگے ہوئے جن پر سرخ داغ ہوتے ہیں یہ اب یہ نکلتے ہیں تو اس میں تین تاریں جو ہیں یہ نکلتی ہیں چھوٹی چھوٹی بریق بریق رنگ جو ہے پھول کا جو ہے یہ سفید ہوتا ہے بالکل اور زیکہ جو ہے اس کا جو جڑ کا زیکہ ہے یہ تلخ اور تیز ہوتا ہے مزاج جو ہے اس کا گرم ہے دوسرے درجے میں اور خوشک بھی دوسرے درجے میں ہے مقدار خوراک اس کی تین ماشا سے پہنچ ماشا تک ہے یہ پودا جو ہے یہ زیادہ تر راولپنڈی میں ہزارہ میں مالکنڈ ایجنسی میں خیبر ایجنسی میں افغانستان میں کشمیر میں بھٹان میں اور برما میں زیادہ تر پایا جاتا ہے یہ تھنڈے علاقوں کا پودا ہے تھنڈے علاقوں میں یہ زیادہ اگتا ہے خصوصی طور پر مری میں یہ آپ کو عام ملتا ہے اگر ہم اس کے فائد کے اوپر بات کریں تو یہ مسخن ہے مفتح ملتف مولل عرام ہے مطلب طبیعت کو ہمیں لطافت پیدا کرتا ہے ورموں کو تحلیل کرتا ہے اصحاب کو طاقت دیتا ہے میدے کو طاقت دیتا ہے جگر اور تلے اور گردے کا جو مطلب ورم ہے اس کو یہ ختم کرتا ہے مطلب اگر جگر میں یا گردے میں یا تلی میں کوئی بھی کسی قسم کی سوزش ہو گئی ہے تو سوزش کو یہ ختم کرنے کے لئے بہترین جانا جاتا ہے اس کے علاوہ مدر بولو حیز ہے پشاب بھی کھولتا ہے اور حیز بھی کھولتا ہے باہ کو تقویت دیتا ہے خصوصی طور پر قوت باہ کے لئے جو ہے نا یہ اپنی مثال آپ ہے ورم جگر کے لئے یہ بڑا بہترین بہترین ہوتا ہے اور ورم تلی کے ورم کے لئے بھی بہترین مانا جاتا ہے فالج کی دوائیوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے استرخہ اور لکوہ نسیان اور جو وجہ مفاصل جو ہے جوڑوں کے جو درد ہیں نقرس میں اور ایک کو نسا میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے مطلب دردوں میں تقریباً یہ سارے دردوں میں استعمال ہوتا ہے دردوں کے لئے بھی اس میں مطلب خصوصی طور پر کام کرتا ہے کیونکہ یہ گردوں کے افعال کو اور جگر کے افعال کو جب بہتر کرتا ہے جگر اپنے مکمل انزائم پیدا کرنا شروع کرتا ہے تو جگر کے انزائم پیدا کرنے کے ساتھ ہی جگر کی جب اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو مطلب ارکو نسا ہے یا مطلب یہ یوریک ایسڈ ہے یوریک ایسڈ کو بھی یہ بہترین طریقے سے کور کرنے والا جو ہے وہ پودہ ہے لیکن جہاں پہ اس کے جو ہے وہ اتنے زیادہ فائد ہیں وہیں پہ ہر پودے میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس میں مسئلہ بھی ہوتا ہے اس کا جو مطلب مزر جو ہے یہ پھپڑوں کے لیے مزر ہیں باقی ہر آزا کے لیے یہ بہترین کام کرتا ہے لیکن پھپڑوں کے لیے یہ مزر مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سانس کا جو لینے کا عمل ہے یہ اکسیجن کا جو لیول ہے یہ دماغ کی طرف بڑھا دیتا ہے نسیان کو اسی لیے دور کرتا ہے کہ دماغ میں یہ اکسیجن کا جو لیول ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے دماغ میں سوچنے کا جو عمل ہے اس کے لئے یہ بڑی زبردست چیز ہے بڑا مطلب بہترین کام کرتا ہے نسیان کے لئے بڑا مطلب اچھا کام کرتا ہے جگر کے لئے گردوں کے لئے اس کے علاوہ تیلی کے لئے یہ بہترین مانا جانے والا پودا ہے اس کی جاڑی زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ گرمی کی موسم میں یہ جڑیں پانی میں بھگو کر اس پانی سے لوگ ناتے بھی ہیں اور وید کہتے ہیں دعا سفراوی بخار ہیں اور سنگرینی مطلب پخانا بار بار آنا اور سال کے لئے مطلب نہانا اس کے لئے بہت زیادہ اس کو مفید من جاتا ہے یہ پلانٹ جو ہے زیادہ تر اگر ہم راول پنڈی میں اگر طبی کتابوں کو ذکر کریں تو طبی کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ پلانٹ جو ہے راول پنڈی کے ظلے میں بھی پائے جاتا ہے لیکن راول پنڈی میں یہ نیچرلی طور پر جو اکتا ہے یہ مری والی سیڈ پر اکتا ہے نیچے والی سیڈ پر یہ کسی جگہ پہ بھی آپ کو گرم علاقے میں نہیں ملے گا کیونکہ یہ تھنڈے علاقے کا پودا ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ حضر خدمت ہوں گے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ اس طرح کی ملوماتی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ بات